یا آنسی کا ایک حصہ ہے پس تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ اور ان لوگوں میں سے ہو جا کہ جو اس سے فراغت رزق دیے جاتے ہیں اور اس کے بعدات سے کھاتے ہیں یقیناً یہ دین ہی زندہ ہے برکات کا مجبوع اور نشانات کا مذر ہے جو پاکیزہ باتوں کو حکم دیتا ہے اور بدیوں سے روکتا ہے اور جو کوئی اس کے خلاف کہتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے وہ نامراد رہتا ہے اے معزن ملکہ دنیا میں وہ ماں کے لحاظ سے خدا کا بہت بڑا فضل تجھ پر ہے پس اب تو آخرت کی بادشاہت میں بھی دلچسپی پیدا کر اور توبہ کر اور اس خدا وحد و یگانہ کی فرما برداری اختیار کر کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی پادشاہت میں اس کا فشری پس تو حوسی کی بڑائی دیان کر کیا تم اس کے علاوہ معروض بناتے ہو ان کو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے رہے ہیں پس اگر تو کسی شکلے ہے تو آہ میں اس کی سچائی کی نشانات لکھلانے کو تیار ہوں وہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے جب میں اسے پکارتا ہوں تو وہ میری پکار کا جواب دیتا ہے اور جب اسے بلاتا ہوں تو میری مدد کو پہنچتا ہے اور جب اسے مدد کا طلب دار ہوتا ہوں تو میری نسوس فرماتا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہر مقام پر میری مدد فرمائے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے گا پس کیا تو جزا سزا کے دن کے خوف سے میرے نشانات اور صدق و صدات کے ظہور کو دیکھنا پسند کرے گی اے تیسرا توبہ کا توبہ کا اور سن سن تاکہ خدا تیرے مال میں اور ہر اُس تیز میں جس کی تم مالک ہے برکت بخشے اور تو ان لوگوں میں سے ہو جائے جن پر خدا کی رحمت کی نظر ہوتی ہے یہ ہے حضرت مسیم علیہ السلام کا کلام یہ ہے آپ کا جہاد کا تصور اور پھر اس پر عمل درام ہے ایک آواز آپ کو اُس زمانے کے عالم دی اُکی نہیں ملے گی جس کو اتنی جرت ہو کہ ملکہ ویکٹوریا کو سوائے خوشہ مجھنا الفاظ کے خطاب کر سکتا اور توبہ کر کے الفاظ تو اُس زمانے کی سلطنت کے لیے ایک بم کا درجہ رکھتے تھے بہت عظیم الشان کا لان آئی بڑے کھل کھلے الفاظ میں اسلام کی دعوت دی ہے اور ایک جھوڑے دین سے توبہ کرنے کی دعوت دی ہے اس کی طرح گلایا ہے اور یہی وہ جہاد کا جذبہ ہے یہی وہ روح جہاد ہے جس کو سمجھنے کی نتیجے میں حضرت مسیم علیہ السلام نے اپنی جماعت کو ایک نا ختم ہونے والے انمٹ جہاد کے رستے پر ڈال دیا ہر لیمہ دن اور رات ہمارا جہاد بن گیا ایک پاکستان کے نامبر مورد شیخ محمد اکران صاحب اپنی کتاب موجِ خوصر میں اس بات کو محسوس کر کے لکھتے ہیں فرماتے ہیں دنیا کی مسلمانوں میں سب سے پہلے احمدیوں نے اس حقیقت کو پایا کہ اگرچہ آج اسلام کے سیاسی زوال کا زمانہ ہے لیکن عیسائی حکومتوں میں تبلیغ کی اجازت کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک ایسا موقع بھی حاصل ہے جو مذہب کی تاریخ میں نیا ہے اور جس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے پھر فرماتے ہیں مسلمان تو جہاد بسیف کے عقیدہ کا خیالی دم برتے نہ عملی جہاد کرتے ہیں نہ تبلیغی جہاد لیکن احمدی دوسرے جہاد یعنی تبلیغ کو فریضہ مذہبی سمجھتے ہیں انہیں خاصی کامیابی حاصل ہیں اور آخر پہ میں آپ کو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے تصور جہاد اور مولانا موضوزی صاحب کے تصور جہاد کا ایک موازنہ کر کے دکھاتا ہوں ایک تو یہ کہ دو تصور ہیں ان کے انگریزی حکومت کے دوران اس حکومت میں بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں وہ وہ رہے ہیں اور جب وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو باتیں کرتے ہیں وہ اور ہیں دو پیمانے ہیں ہر چیز میں آنسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو تصور جہاد منصوب کرتے ہیں وہ اور ہیں اور وہ ایسا خوفناک ہے کہ ایک غیرت مند مسلمان اس کو سن کر عذیت میں مقتلع ہو جاتا ہے اصاب شکن ہے ان کا تصور جہاد اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے اور اجدام تراشی میں آج ہی جماعت سب سے آجا ہے مگر اس سے پہلے کہ مولانا موضوزی کا تصور جہاد ان کے الفاظ میں آپ کے ساندھے رکھوں میں میجر آسپن کی ایک کتاب اسلام انڈر دی ارب رون کا ایک اکتباس آپ کے ساندھے رکھتا ہوں میجر آسپن کی کتاب کا اکتباس ہے اس میں اسلام زیر حکومت عرب یہ تلجمہ اس کا کیا ہے کرنے والے نے مگر اصل نام ہے اسلام انڈر دی ارب رون وہ لکھتے ہیں جب آپ کو تکلیفیں دی جاتی تھی انہیں آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو اصول آپ نے تجویز کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے مگر کامیابی کے نشے میں آپ کے بہتر خیالات کی آواز کو نوزبیلہ مندالے خیالات کی آواز کو بہت اصلا پہلے ہی خاموش کر دیا انہوں نے جنگ کا ایک عام فرمان جاری کر دیا تھا جس کے نتیزہ یہ تھا کہ اہل عرب نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر جلتے ہوئے شہروں کے شولوں اور تباہ و برباد صدا خاندانوں کی چیخ و پقار کے درمیان اپنے دین کی اشارت کی کیسا ظالمانہ کیسا ناپاک تصور ہے غلب ہے اسلام کا جو ایک اسلام دشمن مستشرک پیش کر رہا ہے اسی تصور کو مرانا مادودی لگی لپٹی باتوں میں ریشن کے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی فضاحت و بلعوت کے پردوں میں چھپا کر اس طرح پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک عرب کو اسلام کی دعوت دیتے رہے فاض و تلقین کا جو موثر انداز ہو سکتا تھا اسے اختیار کیا مضبوط دلائے دیئے واضح حجتیں پیش کی فصاحت و بلعوت اور زور خطابت سے دلوں کو گرمایا اللہ کی جانب سے محجر و لقول موجزے دکھائے اپنے اخلاق اور اپنی پاک زندگی سے لیکی کا بہترین نمونہ پیش کیا اور کوئی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جو حق کے اظہار و اس بات کے لئے مفیر ہو سکتا تھا لیکن آپ کی قوم نے افتاب کی طرح آپ کی صداقت کے روشن ہونے کے باوجود آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا حق ان کے سامنے خود ظاہر ہو چکا تھا انہوں نے برائل این دیکھ لیا تھا کہ جس راہ کی طرف ان کا حادیب انہیں برارہ ہے وہ سیدی راہ ہے اس کے باوجود صرف یہ چیز انہیں اس راہ کو اختیار کرنے سے روک رہی تھی کہ ان کی لذتوں کو چھوڑنا انہیں گوارہ نہ تھا ان لذتوں کو چھوڑنا انہیں گوارہ نہ تھا جو کافرانہ بے قیدی کی زندگی میں انہیں حاصل تھی لیکن جب واضع تلقیم کی ناکامی کے بعد نعوذ باللہ منزلک آحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نعوذ باللہ منزلک واضع تلقیم میں ناکام ہوئی کیسی جاہلانہ کیسی خوفناک ظالمانہ بات ہے جو مولانا موجودی قرم سے جاری ہو رہی ہے اور وہ خوف نہیں کر رہے اس آواز کو سنیں اور قرآن کریم کی اس آواز کو سنیں فَذَكِّرِ النَّفَاتِ ذِكَرِ اے محمد تو نصیحت کرتا چلا جائے کیونکہ یقیناً تیری نصیحت ناکام نہیں ہو سکتی تیری انداز اور ہے تیری نصیحت میں ایک ایسی قوت ہے جو ناکامی کا مو دیکھ نہیں سکتی فَذَكِّرِ النَّفَاتِ ذِكَرِ اور اگر تیری نصیحت کے باوجود کو نہیں مانتا تو ہم تجھے دبردستی کے اجازت نہیں دیتے اِنَّوَا اَنتَ مُذَكِّرِ لَسْتَ عَلَيْهِ مِنْ مُسَحْتِرِ اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَقَفَرْ وَيُعْذِبُهُ اللَّهُ الْعَضَابَ الْاَكْبَرِ کہ تیری نصیحت میں حسن ہے پیار ہے ملاحق ہے دلشین ہے تیری بات ہے اور ہو نہیں سکتا کہ اثر نہ کریں ہم تجھے یقین دلاتے مگر اگر کوئی بدقسمت ان سے مو موڑے اور ان کو قبول نہ کریں تو ہم تجھے زبدستی کی اجازت نہیں دیتے تجھے ہمیں دروہ نہیں بنایا تو مذکر ہے اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَقَفَرْ پھر جو کوئی انکار کرے گا ہم اس کو پکڑے گا ہم اس کو سزا دیں یہ کلام اللہ ہے اور یہ کلام محدودی ہے جو یہ کہہ رہا ہے لیکن جب وَعَضُ لَا اُنَّا نَلَّهُ پڑھا نہیں جاتا ہے یہ شکر لیکن جب وَعَضُ تَلْقِيم کی ناکامی کے بعد دائی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی اور اَلَا قُلُّ مَاثَرَتِن وَدْمِن وَمَالِن يُدَا فَهُوَ تَعْتَ قَدَمَيَّ تَعْتَائِن کا اعلان کر کے